اسلام علیکم آج وڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے کٹیگریز کو ایسی اپٹیمائز کر سکتے ہیں سب سے پہلے چیز وہ یہ کہ یو ایرل کے اندر کٹیگری کا ورڈ نہیں آنا چاہیے دوسرے نمبر پر کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پچاس آٹھ کٹیگریز کریٹ کر دیتے ہیں آپ نے صرف پانچ دس رکھنی ہے اور مین مین کٹیگریز رکھنی ہے اگر سائلو ہے تو پھر آپ مایکرو کٹیگریز بھی بنا سکتے ہیں لیکن کچھ کریں کہ ٹین میکسیمم ہوئی سے زیادہ نہ جائیں کیونکہ وہ ساری لی آؤٹ اور آرکیٹیکچر خراب ہو جاتے ہیں ویب سائٹ کا اس کے بعد آپ نے ایک آرٹیکل کو صرف ایک کٹیگری میں رکھنا ہے اگر اسے زیادہ کٹیگریز میں ایڈ کریں گے تو وہ ساری سائلو تباہ ہو جائے گی اور ویب سائٹ کا سارا سٹرکچر بھی خراب ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ہر کٹیگری میں کم از کم 200 ورڈ کی یونیک ڈسکرپشن ایڈ کرنی ہے اس کے بعد کچھ کٹیگریز بائی ڈیفارٹ کنفیگر ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ پوسٹ کا سارا کنٹینٹ شو کروائیں آپ نے صرف 50 ورڈ شو کروانے ہیں پوسٹ کے اور اگر کوئی ورڈ نہ بھی ہو تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ میری نظر میں زیادہ بہتر آپشن ہے لیکن کافی ایسے ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 30-40 ہو جائیں تو بہتر ہے تو چلتے ہیں ہم ریکٹیکل کی طرف کٹیگری کا ورڈ ریموو کرنے کے لئے آپ جائیں گے پلاگنز پہ یہاں سے آپ ایک پلاگنز انسٹال کریں گے یہاں پہ لکھیں گے یوست اسے کریں گے ایکٹیویٹ اس کے بعد یہاں سے یوست اور سرچ اپیرنس یہاں سے آپ جائیں گے ٹکسونمیز اور یہاں پہ ریموو دا کٹیگریز پریفکس یہ کیپ پہ ہوا ہوگا آپ نے ریموو کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد سیپ چینجز اس کے بعد ہم جائیں گے کیٹیگریز پہ تو یہاں سے اگر کسی کیٹیگری کو ایڈ کریں یہاں پہ آپ اس کی ڈسکرپشن ایڈ کریں گے اس کے بعد اپ ڈیٹ ایک آئیڈیل ایسی اپٹیمائز جو کیٹیگری ہوتی ہے وہ بیسکلی اس لکے کی ہوتی ہے یہاں پہ اس کا نیم اس کے بعد اس کی ڈسکرپشن اور آپ پوسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان کے نیچے ڈسکرپشن وغیرہ نہیں شہوری کیونکہ اس سے زیادہ ڈبلی کے کونٹینٹ کے ایشیوز کریئٹ ہو جاتے ہیں اگر ہم نے کسی ویب سائٹ کی انڈیکس کیٹیگریز فائنڈ کرنی ہو فرکزامپل وائر ڈاٹ کام سائٹ کولم ویب سائٹ کے نیم اس کے بعد ان یو آئر ایل کولم کٹیگری تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کی ساری کٹیگریز اللہ حافظ